موسیقی 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 کیا جاتا ہے تو سبھی جانتے ہیں ان کی بچیوں کو جیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں میاں مٹھو اور اس قسم کے لوگ جو ہیں جن کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور اتنا سٹرونگلی سپورٹ کیا جاتا ہے کہ میاں مٹھو کی پکچرز جو ہیں یا میاں مٹھو کی فوٹوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ وہ عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ساتھ ساتھ جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ بھی اس کی پکچرز ہیں یعنی کہ اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے تو اس وجہ سے بھی شاید اس آدمی کو کچھ نہیں کہا جاتا سندھ میں یہ ایک طرح سے اپنی پوری اس نے باشاہت بنا رکھی ہے اور وہاں کے اندو بچیوں کو اٹھا کے لے جانا ان کو تنگ کرنا ان کو ان کو کلمہ پڑھا کے ان کو ان کا ریلیجن چینج کروا دینا ان کی زبدستی شادیاں کروا دینا یہ بڑی ایک کام سی بات ہے جو کہ پاکستان میں ہوتی ہوئی ہم نے دیکھ دیکھی ہے اور دیکھ رہے ہیں مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا کچھ ہو نہیں پا رہا ہم نے بہت آواز اٹھائی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے لیکن بات ساری ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یقیناً بھارت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ سی اے کو انٹروڈیوز کر آیا جائے جس میں کہ چاہے وہ پاکستان کے ہندو ہوں چاہے بنگلہ دیش کے ہوں چاہے کسی بھی دوسری کنٹری کے ہندوز اور سکھ اور دوسرے ریلیجن کے لوگ جن جو کہ کسی کنٹری میں پریشان ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کی مرضی سے ان کے ریلیجن کو انہیں فالو نہیں کرنے دیا جا رہا ان کو بھارت جو ہے وہ بھارت آ سکتے ہیں اور بھارت جو ہے ان کو دے گا جی سٹیزنشپ بھارت کی اور اس کے اوپر خیر بڑا انگامہ تھا آج صبح سے ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نیوز چل رہی تھی وہ بتایا ہے یہ جا رہا تھا کہ جی الیکشن کے دوران ہی الیکشن کے ہوتے ہوئے ہی جو ہے اس پہ امپلیمنٹ شروع کر دیا گیا ہے اور اب ہو یہ رہا ہے کہ جی نہ صرف یہ کہ فورٹین کے قریب لوگوں کو جو ہے سٹیزنشپ دے دی گئی ہیں بلکہ آگے بھی جو ہے سی طرح سے کام چلے گا اور ہم یہی دیکھتے چلے جائیں گے کہ بھارت جو ہے وہ سی اے کے تحت جو ہے کئی لوگوں کو سٹیزنشپ دے گا جن کو ان کی اپنی کنٹریز میں یعنی جن کنٹریز سے وہ آئے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری جہاں سے وہ لوگ آئے ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں کو وہاں پہ پریشان کیا گیا ان کے مندر توڑے گئے ان کے گردوارے توڑے گئے یا ان کی فیملیز کو پریشان کیا گیا یا ان کو پوری آزادی نہیں دی گئی کہ وہ اپنے ریلیجن کو فالو کر سکیں ایسے لوگ جو ہیں وہ سی اے کے تحت جو ہیں وہ جا سکتے ہیں بھارت اور وہاں پر سیٹیزن شپ اپلائے کر سکتے ہیں نریندر موڈی جی جو پرائم منسٹر ہیں بھارت کے ان کی گورنمنٹ میں یہ یہ جو ایکٹ ہے یا یہ جو رول ہے یہ لانے کی بات کی گئی اور اس کے بعد ایک بڑا لمبا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ پروٹیس کا چلا اور سی اے کا کر کے جی شاہین باغ کس کو یاد نہیں بالکل جنہوں نے بھی جو بھی نیوز فالو کرتے ہیں تھوڑی بہت نیوز دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے شاہین باغ میں بہت ہنگامہ رہا اور بہت لمبے عرصے تک وہاں پر پروٹیسٹ ہوتا رہا اور ساتھ اس کے بعد جب کوورٹ شروع ہوا ہے تب جا کے وہ پروٹیسٹ جو تھا وہ ختم کیا گیا اور وہاں سے لوگوں کو ہٹائے گیا ورنوز سے پہلے جو ہے چاہے وہ ویسی صاحب ہو چاہے کوئی دوسرے آہ لیڈرز ہندوستان کے ان سب ہی نے کافی شور مچائے سی اے کو لے کے اور یہ کہا گیا کہ سی اے قانون جو ہے وہ دراصل مسلمانوں کو دیوار سے لگا دینے کا سلسلہ ہے یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے لیے سی اے لائے گیا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سی اے لائے گیا ہے یہ بات جو ہے وہ نہ صرف ہندوستان میں کی گئی بلکہ پاکستان سے بھی کئی باہ کئی لوگوں نے اس قسم کی بات کی کہ سی اے کا قانون جو ہے وہ دراصل مسلمانوں کے لیے ہے اور مسلمان ہی اس کے بیچ میں فسیں گے کہیں نہ کہیں جا کے لیکن فلال ہم نے ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہم نے یہی دیکھا بار بار ایکسپلین کیا گیا نا صرف یہ کہ جو ہمارے پینلسٹ آتے ہیں انہوں نے بتایا بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈین نیوز چینلز جو ہیں ان کیا بھی ہم نے دیکھا کہ یہ اس بات کو انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کئی وہاں پہ ایکسپرٹس جو آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی سی اے کوئی مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے اگینسٹ ایکٹ لائے نہیں یہا ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی دوسری کنٹری میں رہتے ہیں اور ان کو ان کی مرضی کے حساب سے ان کے ریلیجن کو فالون نہیں کرنے دیا جاتا اس میں تمام ہی ریلیجن کے لوگ شامل ہیں صرف ہندوز یا سکھ یا بودھس کی بات نہیں ہو رہی اس میں تمام کنٹریز میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اور جن کا کے ریلیجن اسلام نہیں ہے ان کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا ہے اب بہت سے لوگوں کا یہ اتراز بھی یہ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ آخر مسلمانوں کو کیوں بھارت کھا گیا ہے تو اگر وہ مسلمانوں کے لیے فرض کرنے یہ ایکٹ لے آتے ہیں مطلب ہم جسٹ امیجن کر لیں کہ ٹھیک ہے اندوستان نے مسلمانوں کے لیے بھی ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوز کرا دیا ہے تو کیا کون جائے گا پاکستان کے مسلمان جائیں گے کیا بنگلہ دیش کے مسلمان جائیں گے بھارت یا کوئی اور کنٹری کے مسلمان کیا بھارت جانا پسند کریں گے یا جا سکیں گے یہ ساری باتیں ہیں جس کو لے کر یقیناً اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ ایکٹ نہیں ہے اور اگر مسلمان پریشان ہیں تو بس جدر ہیں ادھر ہی رہے مگر یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے پاکستان میں بھی جو ہندو کمیونٹی ہے وہ کافی کوش ہوگی اور کافی مطمئن ہوگی کہ جی ان کو یہاں پہ جس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے جس طرح سے ان کی پاپیلیشن کم ہوتی چلی گئی ہے اور اب تو اتنی کم ہو گئی ہے کہ سکریباً نہ ہونے کے تھی ان کی تعداد کافی زیادہ تھی ٹوئنٹی فور پرسنٹ تک تھی اب ہم ترہ ترہ کے بہانے تراشتے ہیں ہم ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ نا پورٹی سیون کے بعد بنگلہ دش بنا تو سیونٹی ون میں بہت زیادہ پاپیلیشن جو تھی مائنورٹی اس کی وہ بنگلہ دش چلی گی اس کے بعد جی کچھ لوگ جو تھے آہ وہ ملک سے بہار چلے گئے روزگار کے لیے اور اس وجہ سے وہ کم ہو گئے پھر جو بجے جی کچھ لوگ کنورٹ ہو گئے اور وہ مسلمان بن گئے تو اس لیے جو ہے وہ ہندوز پاپیلیشن اور سکھ پاپیلیشن ایک کرسچن پاپیلیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یہ طرح طرح کے بہانے دیتے دیتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جسے ہم بہانے دے رہے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی تھوڑی بہت اکل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ ہماری باتوں میں نہیں آئیں گے اور ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان میں کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا صحیح لیکن بارہ ہندوستان نے جو ہے وہ سی اے انٹروڈیوز کرا کر یقینا جو پاکستان میں ہندوز ہیں یا کسی اور کنٹری میں جن کو پریشانی ہے جو کہ اپنے ریلیشن کو ٹھیک سے فالو نہیں کر پا رہے ہیں جن کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے ہم نے تو ابھی دیکھا تھا کہ ہمارے یہاں کے ایک پارلیمنٹیرین تھے سینیٹر صاحب تھے انہوں نے سینیٹر تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی جو ان کی جو جو کمیونٹی ہے اس کو کس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے کس طرح سے ان کے ریلیشن کی وجہ سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور وہ بچارے دعائیاں دے رہتے آہ سانٹ میں کھڑے ہو کر لیکن آہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ان کی کوئی مدد کی گئی یا نہیں اس بارے میں کوئی نیوز نہیں ہے یعنی انہوں نے بات کی سب کچھ ہوا لیکن اس کے بعد آگے کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو پاکستان میں تو خیر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آہ چرچ جلا دیئے بہت سارے چرچ ہم نے جلا ڈالے تھے لاسٹ ایر آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً بیس سے کس چرچ تھے جو جو کہ آہ پاکستان میں پنجاب میں جلا دیئے گئے اس کے بعد مندر توڑنے کا سلسلہ مندر دمولش کرنے کا سلسلہ مندر کی زمین بیچ دینے کا سلسلہ پاکستان میں چلتا ہی رہتا ہے کراچی میں بھی ایک مندر کو ڈمولش کیا گیا تھا اور اس کے اوپر میں بھی کراچی پہنچی تھی اور میں نے بھی وہاں پر جا کے بات کرنے کی اور ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی تو پتہ یہ لگا کہ جی وہ زمین جو تھی اس کو سیل کر دیا گیا تھا اور جو لوگ اس کے کے ایٹے کرتے ہیں انہوں نے ہی مندر کی زمین جو تھی وہ بیچ دی تھی اور اس کے بعد اس مندر کو ڈیمولش کر دیا گیا اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی مندر کو توڑ دیا کبھی کچھ کر دیا اسلام آباد میں ایک مندر بننے جا رہا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں لیکن عمران خان کے زمانے میں ایک زمین اسلام آباد میں دی گئی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہاں پر مندر بنے گا پھر اس کے بعد ایک ہنگاوارہ وہاں پر کئی لوگ پہنچ گئے جنہوں نے وہاں پہنچ کر آزانے دینا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر مندر نہیں بنے گا وہ ویڈیوز بھی کافی وارل ہوئی کہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ آزان دے رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ جتا دیا کہ ہماری ملک میں ہمارے دلوں میں کسی بھی دوسرے ریلیجن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بہت افسوس کی بات ہے لیکن بارل پاکستان میں ایسے ہی لوگ ہیں اور اگر آپ کسی کا ویسے تو خیر اوپر والے نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کا دل جو ہے اس میں کیا ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو یقیناً پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے دل میں سے یہی نکلتا کہ ہمیں کسی بھی دوسرے ریلیجن میں دلچسپی نہیں ہے کسی بھی دوسرے ریلیجن کے لیے ریسپیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہم انہیں کوئی سپیس دینا چاہتے ہیں بھارت بھارت کے اوپر یقیناً اب ہمارے ٹی چینلز بھی دکھا رہے ہیں پہلے تو خیر کشمیر کے اوپر ہمارے شوز چل رہے تھے جو کشمیر میں آہ پرابلم ہوئی ہے جو کشمیر میں پروٹس چل رہے ہیں لیکن اب آج میں دیکھ رہی تھی کہ صبح سے ٹی وی چینلز جو ہے وہ بھارت کی اس خبر کو کافی زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں کافی زیادہ کبریج لی جا رہی ہے کی جا رہی ہے کہ جی آہ یہ جو بھارت نے یا مودی جی کی گورنمنٹ نے جو یہ ایکٹ لے کر آئے ہیں سی اے کا جی آہ اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا ایمپلیمنٹ انہوں نے پہلے بھی کر دیا تھا جس وقت الیکشن سے پہلے ہی ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی لیکن اس وقت تقریباً فورٹین لوگ ایسے ہیں جن کو کہ بھارت نے سیٹیزنشپ دے دی ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً کئی طرف سے جو ہے آوازیں اٹھیں گی کئی طرف سے جو ہے سٹیٹمنٹ آئیں گے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے اور ہماری سب پہ ہی نظر ہے کہ کون کیا کہتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ مودی جی کیس ایکٹ نے کم سے کم اگر اور کہیں نہیں تو پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں ان کو ضرور امید کے کرن دکھائیے کیونکہ جس طریقے تو بیچاری یہاں پریشان ہے اور بہت سارے تو خیر ایسے ہیں جن کو میں پرسنل ہی جانتی ہوں جن سے باتچیت ہوتی ہے گھر آنا جانا ہے اور آہ ان لوگوں کو میں دیکھ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کس طریقے سے پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اپنے فیوچر کے لیے پریشان ہے کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور اسی قسم کی پریشانی میں وہ بیچارے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی دوسری کنٹری میں نکل جائے کہیں یورپ نکل جائے یورپ کا ویزا لگ جائے یا کہیں کا ویزا ہو جائے جو کہ اکثر نہیں ہو پاتا لیکن اب بھارت کے اس سی اے والے ایکٹ کو لے کر یقیناً بہت سے ہندو فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے سوچا ہوگا جنہوں نے شکر کیا ہوگا اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے نکلیں گے اور وہ بھارت پہنچ جائیں گے اور وہاں پر جا کر وہ یہ سی اے کے قانون کے تحت سٹیزنشپ اپلائے کر پائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے کتنے لوگ جو ہے اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور ان کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں بھارت جو ہے وہ کیا پاکستان سے جو ہندوز جائیں گے یا پاکستان سے جو ہندو فیملیز اپلائے کریں گے کیا ان کو ریسپونس ملے گا پوزیٹیو ریسپونس ملے گا یا نہیں ملے گا ویسے پاکستان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں ہر ایک کو اس کا رائٹ دیا جائے چاہے وہ ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے کرسچنز ہو اور اس کو اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو مائنورٹی ہے وہ ہم سے اتنی خوش رہے کہ وہ بھارت کے اس ایکٹ کے اوپر بلکل بھی جو ہے وہ توجہ نہ دے بلکل امپورٹنس نہ دے اور وہ کہے نہیں جی ہم پاکستان میں بڑے خوش ہیں لیکن انفورچنٹلی میری ابھی تک جن لوگوں سے بات ہوئی ہے میری ابھی تک جن ہندو فیملیس سے بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایکٹ اچھا ہے وہ اس کے بارے میں بہت پوزیٹیو سوچتے ہیں پوزیٹیو بات کر رہے ہیں مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہم بھی کسی وقت اپلائے کریں گے تو اس سے ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں فیل ہوئے ہیں اور یہ فیلیر ہمارا جو ہے وہ ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ اور باتیں کہ ہم مو چھپا کے نکل نکلنے کے چکروں میں رہتے ہیں بجاہ اس کے کہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں پاکستان میں جو مینورٹی ہے وہ بہت پریشان ہے اس کی جو حالت زمینوں پہ قبضہ کا رکھا ہے اگر ہم کے پی کے اور پشاور اور اس طرف کی بات کریں کے پی کے کی تو وہاں پہ بہت سے ایسے ہندو فیملیز بھی مجھے ملی جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ایریا میں شمشان گھاٹ بھی نہیں ہے اور اگر ان کے ایریاں کسی کی ڈیتھ ہو جائے گزارہ ہستہ تو اس کو لے کر انہیں کافی دور کہیں جانا پڑتا ہے جہاں پر شمشان گھاٹ ہے ان کے ایریا میں نہیں ہے پشاور میں اور پھر جا کر کہیں وہ ساری رسومات جو ہیں وہ ادا کر پاتے ہیں اس طرح کی پرابلم جو ہیں وہ ہمارے مائنورٹیز کے ساتھ ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے ان کے جو بچے سکول میں جاتے ہیں ان کو بھی ہم ایک طرح سے باقی جو مسلم بچے جاتے ہیں وہ ان سے ذرا الگ الگ ہی دکھائی دیتے ہیں اور اگر کوئی پیشنٹ چلا جائے تو وہ بھی مجھے ایک دو لوگوں نے بتایا بلکہ میرے شو میں ہی آکے بتایا کہ جب وہ وہ زخمی ہوئے کسی وجہ سے ان کی گاڑی چاہتا تھا شاید ایک بار ان کو گولی لگی تھی کسی کو ان کے ان کے لوگوں میں سے تو ان کو جی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نہیں دے رہا تھا کہ جی یہ ہندو ہے تو ان کو میں ٹچ کیسے کروں یہ ہندو ہے تو ان کو میں ٹریٹمنٹ کیسے کروں تو اس ڈاکٹر کو میں کہوں گی کہ شرمانی چاہیے آپ کو اس لیے کہ آپ کو میڈیکل پڑھاتے ہوئے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کوئی ریلیجن کو دیکھ کر ٹریٹمنٹ نہیں دینا ہے آپ نے ہر انسان کو ٹریٹمنٹ دینا ہے بارال یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سی اے جو ہے وہ پاکستان میں بھی کافی جو ہے پوزیٹیو وائبز جو ہے وہ سی اے کی یہاں تک پہنچی ہیں اور یقیناً یہاں کے جو ہندو اور سکھ اور ایون پریسچن اور دوسرے جو رہ گئے ہیں وہ یقیناً اس جو سی اے کا قانون ہے اس کے تحت ہندوستان کی مدد لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور کئی لوگ جانے کی بھی کوشش کریں گے لیکن بات ساری یہ کہ کیا پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی پالیسی میکرز اسٹیبلشمنٹ کیا اس بات کو سمجھنے کو تیار ہے کہ اگر ایسا ہوا جو کہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بار پھر بہت بڑی انبیرسمنٹ ہوگی کہ ہمارے ہاں سے مائنورٹی اٹھ کر اندوستان چلی جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں آپ ہمارے مندر توڑ دیتے ہیں آپ ہمارے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آئیں گی اور دکھائی دے گا کہ لوگ اٹھ کر جو ہے اندوستان چلے گئے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ اپنے مائنسٹ کو چینج کیا جائے جو مائنورٹی یہاں پر رہ گئی ہے تھوڑی بہت اس کا خیال کیا جائے میاں مٹھو جیسے لوگوں کو اریسٹ کیا جائے ان کو جیل میں ڈالا جائے پروپر سزا دی جائے اور ہر وہ حق جو کسی بھی پاکستانی کا ہوتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے وہی حق جو ہے وہ اس وقت کے جو یعنی کہ جو ہندو کمیٹی اور دوسرے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ملے یہاں سے میں چلتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نا ملیں تینکیو